صرف پہچاننے کی حد تک ہم نے یہ قبیلیں اور یہ قومیتیں رکھی ہیں لیکن ان میں سے کوئی شرافت کا اور فضیلت کا میعار نہیں کوئی شخص یہ سمجھنے لگے کہ میں فلا زبان بولتا ہوں لہذا میں حفظل ہوں تو یہ تصبر غلط ہے بلکہ آخر میں یہ فرما دیا تمہارے درمیان سب سے زیادہ شریف اور عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ تقوی کا حامل ورنہ صرف فلا زبان بولتا ہوں اس واسطے میں دوسروں سے ممتاز ہوں دوسروں سے زیادہ فضیلت رکھتا ہوں زیادہ شرافت رکھتا ہوں زیادہ عزت رکھتا ہوں یہ تصبر جاہلیت کا تصبر ہے جس کو قرآن کریم نے اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم پڑا چنانچہ حجت البدا کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعب پڑایا کسی عرب آدمی کو عجمی آدمی پر کوئی فضیلت نہیں صرف عرب ہونے کی وجہ سے کہ میں عرب ہوں لہٰذا میں ساری دنیا سے زیادہ فضیلت رکھتا ہوں زیادہ شرافت رکھتا ہوں زیادہ عزت رکھتا ہوں یہ تصبر حجت البدا کے موقع پر آپ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ اکرام کے مجمع سے کتاب کرتے ہوئے فرمائے لَا 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 اَحْمَرَ عَلَا اَسْوَرَ اور نہ کسی گورے کو فضیلت حاصل ہے کالے پر جیسے آج کل یہ نسل پرستی چل رہی ہے یہاں تک کہ محضب ترین ملکوں کے اندر جن کو محضب ترین کہا جاتا ہے امریکہ میں اصل باشندے بہاں کے کالے تھے اور باہر سے لوگ آ کر انہوں نے ان کے ساتھ ظلم و سدم کر کے بہت سے جو نسل ہی مٹا دی اور بہت سے جو باقی رہے وہ کالے ہیں تو وہ کالوں کو وہ حقوق دینے کو تیار نہیں ہیں جو گوروں کو حاصل ہیں بعض جگہ تو قوانین اس قسم کے اور بعض جگہ قوانین نہ ہوں لیکن تعامل اور معاملہ یہی ہے کہ گوروں کو جو مقام دیا جاتا ہے وہ کالوں کو نہیں دیا جاتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجد البدا کے موقع پر پوری باشگاف الفاظ میں کہہ دیا کسی عرب کو فضیلت نہیں آجمعی پر حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اس لحاظ سے عربوں کی ایک فضیلت ہے کہ قرآن ان کی زبان میں نازل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں تشریف لائے اور جتنی احادیث جس کے ذریعے ہمیں دین پہنچا وہ سارا عربی ساری عربی میں ہیں اس لحاظ سے ان کو ایک امتیاز تو بے شک حاصل ہے لیکن وہ اس لیے نہیں کہ وہ عرب نسل سے تعلق رکھ بلکہ اس لیے کہ وہ قرآن کے متبع ہیں یا اس لیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین میں پیدا ہوئے ہیں مبارک کرزمین میں پیدا ہوئے ہیں اس لحاظ سے ہمیں عربوں سے محبت ہے لیکن اگر معاملہ آ جائے فضیلت کا اور شرافت کا تو ابو جہل بھی عرب تھا ابو لہب بھی عرب تھا لیکن قرآن نے نام لے کر اس کے اوپر لعنت کی طبت یدہ ابی لہب صرف عربی نہیں تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر لعنت فرمائی کیوں؟ اس لیے کہ فضیلت کا میعار عرب ہونا نہیں ہے کسی خاص قبیلے سے وابستہ ہونا نہیں ہے قریش ہے مثلا قریش کے قبیلے سے تھا ابو لہب بھی ابو جہل بھی لیکن قریش کو اس وجہ سے فضیلت حاصل ہو کہ بھئی وہ اس قبیلے کے اندر پیدا ہو گیا ہے کوئی آدمی اس سے کوئی فضیلت تھا فضیلت اگر ہوتی ہے تو تقویٰ سے ہو اند اکرمکم عند اللہ اتقاق تم میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو دیکھنے میں خواہ کیسا بھی لگ رہا ہو دیکھنے میں معمولی آدمی نظر آتا ہے لیکن کیا پتہ اس کا اللہ تعالیٰ سے کیا تعلق اللہ تعالیٰ سے اس کا دل کس طرح جڑا ہوا ہے تو اس واسطے یہ جملہ جو ہے نا ان اکرمکم عند اللہ اتقاقم یہ اس سارے تکبر اور سارے فخر و ریاکاری کے تمام اسباب کو ملیہ میٹ کر کے یہ فرمایا گیا کہ اپنے سے بہتر اس شخص کو سمجھو جو تم سے زیادہ متقی ہو